سلام علیکم آپ سب کیسے اللہ شکر میں بھی ٹھیک 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 اور اللہ سے یہ امیت بھی کرتے ہیں آپ بھی اپنے گھر میں کچھ رہے پاتے ہیں آمین سم آمین آج ہم مزیدہ سی چکن باکس پیٹس کی ریسپی لے کر آئی ہوں آپ کی قدمت میں اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت آسان ہے اور بہت جھٹ پٹ بن جاتی ہے اور آپ کو اچھی بھی لگے گی تو جس کے لیے ہم نے یہ ایک پاو کے قریب چکن کا کیمہ لے لیا ہے اور اسے ہم نے دھو کے سائٹ پہ کر لیا ہے یہ ہم نے فرائے پین لیے جس کے اندھر ٹین چمچ ہم نے جس سے ہم چامل کھاتے ہیں نا وہ والے اوئل کے لیے لیے ہیں اب سب سے پہلے ہم اس کے اندھر چکن ڈال دیں گے اس کو ہم نے چکن کو ڈال دینا اس کے اندھر اور اسے ہم نے اچھی طریقے سے گرم اوئل میں فرائے کر لینی ہے دو تین شیکن کے لیے پیلیں اور چمچ سے اچھی تھا نا اور اسی کے اندھر ہم نے ایک چمچ ادھر لیسن کا ڈال دیا ہے پیسٹ کا ادھر لیسن کا پیسٹ کا اور اسی کے ساتھ ہم نے بھون لینا ہے چند سیکنڈ اور مسالے میں ہم نے جو ڈالنا ہے وہ کچھ یوں ہے اس کے ہم نے موسیقی چند سیکنڈ موسیقا 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 ہم نے تیسری بالی اس کے اوپر رکھی چوتی کو اس طریقے سے ہم نے اس کے اوپر ملائی لہائی تیسری بالی کو چوتی پر ہم نے پولٹ کردیا اس کو اسے بھی ہم نے دبا کر اس طریقے سے باکس 35 تیار کر لینے ہیں اب اسی طریقے سے ہم نے سارے تیار کر لینے ہیں دیکھیں ہم نے سارے تیار کر لیے اب ہم نے اسے فرائے کرنے کے لیے ہم نے اول گرم پر رکھ دیا ہے یہ ہمارا استعمال شدہ اویل ہے جیسے سموسوں وغیرہ کا ہوتا ہے نا وہ والا اویل ہے تو ہم نے اسے گرم کر لیے تھا اب باکس پیٹس ہم اس پر ڈالتے جائیں گے ون بائی ون اور ہم پہلے پانچ سے پانچ سے چھے منٹ ہم اسے ایک سائٹ سے سیکیں گے اچھا چولا ہے نا ہم نے میڈیم ڈو فلیم پہ رکھنا ہے زیادہ ہائی نہیں کرنا ہے اندر سے صحیح نہیں بنیں گے اور اوپر سے جل جائیں گے تو دیکھیں سیکھ گئے ایک طرف سے ہم سائٹ چینج کر لیتے ہیں تو ہم نے سائٹ چینج کر لینا ہے اس طریقے سے اچھا جب آپ ہماری ریسی پی کو دیکھ رہے ہیں ہماری ریسی پی کو پسند آئے تو لائک شیئر سے سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو کیسی لگی ہماری ریسی پی تو دیکھیں ہم نے سائٹ چینج کر لیتی تو دوسری طرف سے ہم چیک کر لیتے ہیں کہ ہماری سیکھی ہیں یا نہیں سیکھی ہیں جو ہماری گولڈن ہو گئی ہوگی ہم اسے نکال لیں گے اور اگر نہیں ہوئی ہوگی تو ہم اسے تھوڑا اور سیکھنے کے لیے رہنے دیں گے تقریباً ایک دو منٹ اوڈ لگیں گے اور ہمارے باکس پیٹس تیار ہو چکے ہوں گے تو اب ہم چیک کر لیتے ہیں دیکھیں ہمارے باکس پیٹس بن چکے ہیں تو اب ہم اسے نکال لیتے ہیں سرونگ پلیٹ میں دیکھیں ہم نے مزیدار سے باکس پیٹس ریڈی کر لی ہیں آپ بھی ضرور سے اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو بہت پسند آئیں گے اور مجھے کمنٹس کرنا مد بھولئے گا لائک شیئر سبسکرائب کرنا بھی مد بھولئے گا